21 بیگے میں پھیلا ہوا ہے اس فرضی بابا کا راج محل مینپوری میں بابا کے آشرم کی تصویریں سامنے آئی ہیں مینپوری میں بابا کے آشرم کی تصویریں کلے نمام محل بنا رکھا ہے اس شخص نے خود کو بھگوان کا اوتار بنا کر تیرہ تیرہ کے پاکھنڈ رچ کر اس نے کروڑ روپے کا سامراج یہ کھڑا کیا ہے ایک مایاوی محل کا نرمان کیا ہے اور اس مایاوی محل کی تصویریں 21 بیگے میں پھیلا ہوا ہے اس بابا کا راج محل خود کو نارائن کا افتار یعنی بھگوان وشنو کا افتار بتانے کے لیے الگ الگ طریقے سے یہ پرپنچ رشتہ ہے اور اس نے خود کو کبھی شیشناک پر کبھی چکر کے ساتھ کبھی وشنو اور لکشنی کے روپے خود کو اور اپنی پتنی کو دکھا کر کے یہ پورا مایا جال رچا ہے اور مایا جال کے ساتھ ساتھ مایاوی محل کا بھی نرمان کیا ہے اب آئیے اب آپ کو بابا کا وشال کا سامراج دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھئے یہ جو سفید رنگ کا آپ کو یہ پورا آشرم دکھ رہا ہے یہ آشرم کم بابا کا سامراج زیادہ ہے جہاں پر بڑا سا ایک لون ہے ہال ہے کل آٹھ کمرے ہیں اور اس کے علاوہ ہر کمرے میں لگ بھر لگ بھر ائر کنڈیشنر ہے اس وقت یہاں پر استطی یہ ہے مہنپوری میں کی بارش ہو رہی ہے تو بجلی نہیں آ رہی ہے لیکن بابا کے وہاں بجلی کی پوری ویوستہ ہے جنریٹر چالو ہے اور بابا کے اس آشرم میں پوری طرح سے 24 into 7 بجلی کی پوری ویوستہ ہے آشرم پر اگر سامنے کی اور آپ دیکھیں گے تو بابا کی اور ان کی پتنی کی ایک بڑی اسی تصویر لگی ہوئی ہے جو گواہی رہتی ہے اس چیز کی کہ بابا اس پورے آشرم کو اپنی سرو بھومک سمپتی ایک طرح سے مانتا ہے اور یہ کچھ ستی ہے یہاں پر بابا کے اس وشالکہ سامراجی کی حالانکہ بابا کا وشالکہ سامراجی بھی دو حصوں میں بٹا ہے پہلا حصہ تو وہ جہاں پر خود بابا رہتا ہے جس میں بڑا سا ہال ہے بڑا سا ایک گارڈن ہے آٹھ کمرے ہیں اس میں اے سی لگا ہوا ہے اور یہ ہے بابا کے سامراجی کا دوسرا ککش اس دوسرے ککش میں کیا ہے کہ یہاں پر ٹوٹی فوٹی ایک پوری امارت ہے جس کے اوپر پلاسٹر بھی نہیں ہو یہاں پر بابا کے سیوادار اور بھکت رہتے ہیں اب ایسے میں جس طرح سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بابا اسی امارت کے اسی آشرم کے بھیتر موجود ہے اپنے سامراجی کے بھیتر موجود ہے بابا کے انہیں بھکت بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ بابا اسی کے بھیتر ہے تو ویسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ بابا کے اس وشال کائے سامراجی کا آخر کیا پریہ نکلتا ہے کیونکہ یہ جو بابا کا پورا وشال کائے سامراج اس وقت آپ کو دکھائی دے رہا ہے اپنی ٹی وی سکرین پر یہ کل اکیس بگاہ میں پھیلا ہویا ہے جی کل اکیس بگاہ میں اور اس کی اگر قیمت کی ہم لوگ بات چیت کریں تو خالی زمین کی قیمت سترہ کروڑ کے آس پاس ہے اور اس پوری امارت کی اگر مارکٹ ویلیو پر اگر قیمت کو آزیں تو یہ پچاس کروڑ سے زیادہ کی ہے یعنی بابا کا یہ پورا سامراج اکیلے مینپوری میں جہاں کی اس وقت آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کروڑوں کا یہ پورا سامراج یہ سامراج تب ہے جب بابا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نہ اپنے بھکتوں سے دکشنا لیتا ہے نہ ان سے کسی بھی طرح کا بھوگ لیتا ہے لیکن بینا کسی دکشنا اور بینا کسی اس کے بابا نے کروڑوں کا سامراج یہاں پر مینپوری میں کھڑا کر رکھا ہے تو خود کو بھگوان وشنو بتانے والا یہ شخص جس نے کی ایک باقاعدہ نارائنی سینہ بھی بنا رکھی ہے اور ایک آلی شان سا کلے نمہ آشرم بنا رکھا ہے